جی اسلام علیکم ایم زیشان ہیدر فرام ایک اوم ریلز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے 2023 میں کس طرح سے ہم نے اپنا ای بے کا بزنس اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے اپنا بزنس اکاؤنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے یہاں سے میں پرسنل اکاؤنٹ کی بات نہیں کر رہا ہم نے بزنس اکاؤنٹ کیوں کریئٹ کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں کے فائدے بتاؤں گا کہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کیوں ہوتا ہے جو پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ کیوں آپ نے نہیں بنانا آپ بزنس اکاؤنٹ پاکستان کی ڈیٹیل کا استعمال کر کے بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشنز آپ کو ملتا رہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے کہ ہم نے پرسنل اکاؤنٹ کیوں نہیں بنانا ہم نے بزنس اکاؤنٹ ہی کیوں بنانا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ لیں میں نے اس ٹیم میرے پاس جو ہے پانچ بروزر اوپن ہیں ڈیفرنٹ اور پانچوں بروزر کے اوپر ڈیفرنٹ ای بے کے اکاؤنٹ لوگ ان ہے یہاں پہ میں نے پانچ ڈیفرنٹ ای بے کے جو اکاؤنٹ ہیں وہ لوگ ان کیے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ بروزر کے اوپر ایک ہی مشین کا یوز کرتے ہوئے ایک آپ یہاں سے دیکھ لیں ایک ایج بروزر میں نے یوز کیا ہوا اور اس کے بعد ہمارا یہ سیکنڈ جو بروزر ہے اس کے بعد فائر فوکس ہے کروم کی بات کر لیتے ہیں ایک میں نے جو نئے اکاؤنٹ کے لیے ہم جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں وی بی ایس کا تو میں سارے ون بائی ون آپ کو دکھا دوں گا ایک یہ والا ہمارا اکاؤنٹ ہے آپ یہاں سے دیکھ لیں اس کے بعد اگر میں نیکس فائر فوکس کی بات کروں تو ایک یہ والا ہمارا اکاؤنٹ ہے اگر میں یہاں پہ ایک نیکس کی بات کروں ایک یہ والا بالکل ہمارا اکاؤنٹ ہے ہم نے اسی کی اوپر بات کرنی ہے یہ والا ہمارا پاکستان کا اکاؤنٹ ہے ہم نے اس کو بزنس میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے یہ سارے جو مکمل step میں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے follow کرنے ہیں دیکھیں eBay کا account جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ نے long term لے کے چلنا ہے آپ اپنے detail کو waste نہ کریں اگر آپ کا account suspend ہو گیا تو آپ اس detail کے اوپر account create نہیں کر سکتے تو آپ اپنے آپ کو ہی target نہ کرو آپ eBay کو target کرو کہ آپ نے eBay کے اوپر selling کرنی ہے آپ اپنے آپ کو target کر رہے ہو آپ کافی mistake کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کا account personal account ایک اچھا حاصل چلتا چلائے suspend ہو جاتا ہے آپ کی detail ٹھیک ہوتی ہے چلے میں یہ ساری discuss بعد میں کر لیتا ہوں ہم آپ کو 5 جو 5 ہمارا account ہے وہ ہم یہاں سے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ والا ہمارا account ہے جو کہ ابھی selling ہم نے اس کے اوپر start کی ہے لیکن تھوڑے سے gradually ہم نے start کی ہے یوں کہ ہمارے جو account ہیں ہم نے ان کے اوپر بلکل gradually selling start کی ہے یہاں سے ہمارا اس کا seller level ہے وہ بھی اس کا change ہو جکا ہے نیچے آنے کے بعد یہاں سے آپ اس کی جو last 90 days کے اندر ہم نے کچھ selling start کی تھی اگر ہم سب سے نیچے آ کے اس کے تھوڑتے impressions دیکھ لیں اور اس کی selling limit کی بات کر لیں تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ہماری جو selling limit ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے فیلحال کے لیے ہم نے ساری چیزیں out of stock کی ہوئی ہیں کیوں کی ہوئی ہیں یہ جسٹ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے secure account کس طرح سے بنانا ہے ہم یہاں سے یہ realize کر رہے ہیں ہمیں کوئی email یا notifications نہیں آیا یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہماری active جو listing ہے وہ 14 ہے ابھی available ہے active listing یہاں سے available ہے اگر میں top میں آؤں ہمیں یہ realize ہو رہا ہے کہ یہ والا account ابھی وہ secure نہیں ہے ابھی اس کو زیادہ time نہیں ہوا بنے ہوئے کو تو ہم نے اس کو secure بنانا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو secure کیسے بنانا ہے تو میں یہاں سے اپنے account کے اوپر آتا ہوں ہم سب سے پہلے کچھ main step دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنا business account ہی کیوں create کرنا ہے پاکستان کی detail کا use کر کے پیونئر کی detail کا use کر کے تو اگر میں یہاں پہ incognitive window کے اوپر آؤں اور یہاں پہ اگر میں create an account کے اوپر click کروں click کرنے کے بعد میں نے یہاں سے دیکھ لیا کہ مجھے ebay کا جو algorithm ہے وہ کتنے options دیتا ہے account create کرنے کے تو یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ ہمیں ebay دو options دے رہا ہے ایک دے رہا ہے personal account کا اور دوسرا جو options ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ لیں business account کا آپ ایک چیز یاد رکھیں personal account جو ہوتا ہے یہ ebay کا ایک private account ہوتا ہے ebay اس کو just یہ consider کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک private seller ہے اور اس نے اپنا کچھ stuff sale کرنا ہے for example کچھ use item ہوگی جو daily basis کے اندر اس کی کوئی bed sheet ہوگی جو کہ used میں ہے یا اس کی کوئی shirts ہوگی یا مطلب personal چیزیں sell کرنے کے لیے یہ والا account ebay allow کر رہا ہے آپ personal account جب create کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ 20 listing کر دیتے ہیں 50 listing کر دیتے ہیں 200 listing کر دیتے ہیں تو ebay کے روبوٹ اتنے سیانے ہیں ebay خود itself اتنا سیانہ ہے وہ یہ کہتا ہے ہم نے ان کو personal account alert کیا ہے limited stuff sell کرنے کے لیے یہ کیا کر رہے ہیں یہ 200 listing انہوں نے کر دی ہیں کچھ sam's club سے کر دی ہیں cj drop shipping سے کر دی ہیں amazon سے کر دی ہیں تو وہ totally confused ہو جائے گا کہ یہ والے personal account کا استعمال کرتے ہوئے private account کا استعمال کرتے ہوئے business کی یہ profit لے رہے ہیں listing پہ listing کرتے جا رہے ہیں تو آپ کا account on the spot وہ suspend کر دیتے ہیں personal account جب آپ کا suspend ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیٹیل میچ نہیں کر رہی یا آپ نے کوئی activity کر دی ہے یا آپ کا bank account payout جو hold ہو چکا ہے اس لیے آپ کا account suspend ہو چکا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کا جب بھی کوئی running account suspend ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی reason یہ ہوتی ہے کہ آپ ebay کے private seller ہوتے ہیں آپ ebay کے personal seller ہوتے ہیں اور آپ نے تقریبا 150 plus listing کی ہوتی ہے ebay کی جو dedicated team ہے وہ manual آپ کے account کے اوپر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس بندے نے personal account بنا کے اتنی listing کر دی ہے اور یہ اتنی selling لے رہا ہے تو personal account آپ نے نہیں بنانا آپ نے اپنے account کو business میں ہی رکھنا ہے تو business میں آپ نے کس طرح سے بنانا ہے یہاں سے آپ نے business account کے اوپر click کرنا ہے ساری جو detail ہوگی آپ کی business name ہو گیا business email ہو گیا password ہو گیا اور آپ نے اپنی locations جو بھی آپ پاکستان سے بنا رہے ہیں ساری آپ نے add کر دینا ہے آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ میں اب ebay.co.uk پہ ہوں آپ ebay.com پہ چلے جائیں یا آپ ebay.co.uk پہ چلے جائیں جیسے ہی آپ اپنی جو details ہیں ان کو verify کر لیں گے verify کرنے کے بعد آپ جیسے ہی registered کے اوپر click کریں registered کے اوپر click کرنے کے بعد آپ سے یہ آپ کے business کی type پچھے گا اور business کی detail پچھے گا یہاں سے آپ کو دو options ملیں گے جو first options ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ yes my business is a legal entity it means کہ آپ کے پاس ایک business registered ہے جو کہ US میں ہے یا UK میں ہے آپ کے پاس ایک LTD ہے یا آپ ایک کسی جو partnership based کے اوپر جو ہے اپنا business account بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ first والا option select کیجئے گا تو ہمارے پاس کوئی LTD نہیں ہے ہم اس کے sold trader ہیں ہم ہی اس business کو own کر رہے ہیں ہم ہی اس business کو جو ہے وہ run کریں گے ہم خود ہی اس business کے owner ہے ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کوئی بھی LTD نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ second والا جو options ہے وہ آپ نے select کر کے اس کو continue کر لینا ہے تو یہ ہو گیا آپ کا account creations کا step کہ آپ نے business account ہی کیوں create کرنا ہے یہ step clear ہو گیا اس کے بعد اگر میں اپنے personal جو ہمارا eBay کا personal account ہے اس کے اوپر آؤں تو اس کے ہمیں personal account میں نہ تو ہمیں زیادہ selling limit ملتی ہے نہ ہم زیادہ listing create کر سکتے ہیں نہ ہی ہماری جو listing ہوتی ہے وہ ان کی visibility بڑھتی ہے personal account آپ کے جو suspend ہو جاتے ہیں ان کے لیے basically reason یہی ہے eBay آپ کو as a private seller consider کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ جو listing ہے وہ زیادہ list کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کا جو account ہے وہ suspend ہو جاتا ہے تو اگر ہم business account کی بات کریں آپ کو selling limit بھی اچھی مل جاتی ہے آپ زیادہ چیزیں جو ہے وہ sell کر رہے ہوتے ہیں اور eBay آپ کو real time try کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک business seller account ہے اور آپ کی جو security ہوتی ہے جو protection ہوتی ہے وہ 100% بڑھ جاتی ہے suspension کے chances جو ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ سے business account ہی set up کرنا ہے یہاں سے آپ کو business اور personal دونوں account کے benefit کا idea ہو گیا اب ہم یہاں سے دیکھتے ہیں کہ for example یہ والا ہمارا business account ready ہو گیا اس time اگر ہم اس کو consider کریں کہ یہ والا ہمارا business account ہے کیا ہم اس کے اوپر listing create کر کے اپنی selling start کر دیں بالکل بھی نہیں آپ نے کرنی آپ کا ایک account active account جو ہے وہ verify ہو چکا ہے آپ نے zero feedback کے ساتھ listing create نہیں کرنی یہ ایک بہت مطلب غلط strategy ہے کہ آپ اگر zero feedback کے ساتھ اپنے جائیں گے selling کے لیے جائیں گے تو یہ بہت غلط impact پڑے گا آپ کی selling جو ہے اس طرح سے آپ کو نہیں آئے گی جس طرح سے آپ expect کر رہے ہیں number one یہ number two یہ کہ chances بھی زیادہ ہوں گے account suspension کے تو سب سے پہلے آپ نے کچھ virtual item purchase کرنی ہے آپ نے تقریباً یہاں پہ six to seven feedback رکھنے ہے جو کہ آپ کو hundred percent جب آپ کا score وہ آپ کو دیکھیں گے hundred percent جب آپ کو وہ score دیکھیں گے تو customer زیادہ confidentialی اس چیز کو جو ہے وہ purchase کرتا ہے میں اب یہاں سے یہ ایک چیز note کر لیں کہ وہ آپ کے جو بھی جیسے بھی آپ نے وہ feedback لیے ہوں گے customer کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ والے selling کے feedback ہیں یا ان کی buying purchase history ہے آپ نے selling start کرنے سے پہلے تھوڑے سے feedback لے لینے ہے feedback آپ نے کیسے لینے ہے کوئی بھی آپ virtual item جو ہوتی ہیں جو digital items ہوتی ہیں وہ آپ نے search out کر لینی ہے جیسے ہی وہاں purchase کریں گے تو جو seller ہوگا وہ آپ کو ایک feedback دے دے گا تو اس طرح آپ نے چھ سات جو items ہیں وہ purchase کر لینی ہے تاکہ آپ کے اچھے جو ہے وہ feedback بن جائیں تو آپ نے feedback کیسے لینے ہے آپ نے purchasing کون سی item کرنی ہے ہم نے basically اپنے account کو secure کرنا ہے تاکہ جیسے ہی ہم listing create کریں تو ہماری جو visibility ہے وہ بڑھ جائے تو یہاں سے اگر میں ebay کے اوپر آؤں ebay کے اوپر آنے کے بعد میں کوئی ایسی item search کر لیتا ہوں جو کہ ایک real time جیسے ہی میں اس کو order کروں گا وہ ایک png کی فارم میں یا jpeg کی فارم میں مجھے میری email کے اوپر آجے یا میں ebay سے ہی اس کو download کر لوں تو یہاں سے اگر میں کوئی keyword type کرتا ہوں میں نے یہاں پہ keyword لکھا ہے let's suppose کہ میں نے یہاں پہ keyword type کیا digital photo files تو جیسے ہی میں اس کو search کروں گا تو میرے سامنے کافی جو items ہیں وہ open ہو جائیں گی یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ تقریبا 14 hundred جو items ہیں وہ یہاں سے available ہیں اور یہ ہمیں receive کی فارم میں ہوں گی jpeg کی فارم میں ہوں گی png کی فارم میں ہوں گی اور یہ totally digital virtual items ہوں گی یہاں سے ہم نے start میں یہ چیزیں purchase کرنی ہے تاکہ ہم جو ہے feedback لے سکیں اور یہاں سے آپ دیکھ لیں کچھ pens کی یہ ہے 67 pens کی ہمیں یہ item مل رہی ہے انہوں نے 189 جو ہے total sold کر دی ہیں اس کے بعد نیچے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھ لیں آپ کے mind میں اس طرح کہ کافی keyword ہوں گے آپ وہ door walls دیکھ لیں digital books دیکھ لیں اس طرح کی کافی items آپ کو جو ہے وہ digital مل جائیں گی ڈونڈنے کے لیے تو آپ نے یہ جیسے ہی آپ purchase کریں گے میں ایک real time آپ کو examples کے طور پر بتا دیتا ہوں کہ یہ والا جو ہمارا account ہے ابھی ہم اس کو secure کر رہے ہیں ابھی ہم اس کو build کر رہے ہیں ہم اس کو build کیوں کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے ایک store open کر دیتا ہوں جیسے ہی میں نے یہ والا store ایک open کیا آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ اس time ہمارے اس store کے اوپر six feedback available ہے اور ابھی تک ہم نے اس کے اوپر کوئی listing create نہیں کی کوئی ہم نے اس کے اوپر selling جو ہے وہ نہیں کی ابھی تک ہمارا جو seller level ہے وہ بھی unavailable ہے یہ والا بالکل ہم اس account کو ابھی build کر رہے ہیں اگر zero feedback کے ساتھ میں listing create کر دوں گا تو بالکل بھی یہ ہمارا account secure نہیں ہوگا ہم سب سے پہلے اپنے اس account کو build کریں گے build کرنے کے بعد پھر ہم gradually اپنی item کو جو ہے وہ list کریں گے ہم نے یہ کیوں build کرنا ہے اپنا e-way کا account کیونکہ ہم اس کو long term لے کے چلنا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ اپنے آپ کو target نہ کریں جب ایسے ہی آپ کا account suspend ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس detail کا استعمال کر کے دوبارہ نیا account نہیں بنا سکتے تو آپ نے اس detail کو secure رکھنا ہے کوئی بھی آپ کو بار بار detail نہیں دے گا آپ پیونیر کا account بنا رہے ہیں تو پیونیر کا account کوئی آسانی سے نہیں بن جاتا passport دینا پڑتا ہے ID card دینا پڑتا ہے selfie لگانی پڑتی ہے اس کے بعد bank account مطلب یہ کافی ایک hassle ہے اس hassle سے بچنے کے لیے یہ آپ نے 20-25 دن آپ نے سب سے پہلے اپنے store کو build کرنا ہے یہاں سے ایک چیز clear ہوگی یہ والا store ابھی تک ہم build کر رہے ہیں اس کے اوپر ابھی تک ہم نے selling start نہیں کی ایک store یہ ہو گیا دوسرا store جو کہ ہم نے اپنے vps کے اوپر login کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے جو ہے 10-12 unit sold کر لیے تھے sold کرنے کے بعد ہمیں خود یہ realize ہوا کہ ہمارے feedback کم ہے ہماری جو selling جو speed ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک average بنائی ہے کہ جب تک ہمارے feedback 20 plus نہیں ہو جاتے تب تک ہم نے اس کے اوپر بھی selling start نہیں کرنی آپ minimum 527 کر لیں enough ہے آپ کے لئے selling start کرنے کے لئے یہ ہمارے business account ہے ہم اس کو جو ہے ہماری ایک rules ہے ہمارا plan of actions ہے کہ ہم اس کے اوپر 20 plus جب feedback آ جائیں گے تب ہم نے اس کے اوپر proper selling start کرنی ہے تو ابھی recently ہم نے ایک item purchase کی تھی ایک دن پہلے تو ابھی یہاں سے آپ دیکھ لیں ہمیں ایک notification بھی مل رہا ہے یہ notification real time میں آپ کو بتاؤں گا کہ seller نے ہمیں ایک tracking ID بھی دے دی ہماری item بھی post کر دی یہاں سے جیسے ہی میں click کرتا ہوں تو آپ یہاں سے دیکھ لیں ہمیں ایک notification مل گیا کہ آپ نے جو item purchase کی تھی وہ اس نے dispatch کر دی ہے post کر دی ہے virtual item جو بھی ہوتی ہے جو بھی digital item ہوتی ہے جیسے ہی یہاں سے ہم all order کو پر click کر کے جو order آئے ہوتے ہیں جیسے ہم dispatch کرتے ہیں order تو باہر کو یہ والے notification جاتے ہیں کہ آپ کی item جو ہے وہ post کر دی گئی ہے dispatch کر دی گئی ہے آپ کو جو ہے within two days یا three days کے اندر deliver ہو جائے گی let's suppose ہمارا account جو ہے وہ بالکل secure بھی ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے account کے اوپر feedback بھی جو ہے کچھ بنا لیے ہوئے ہیں ہمارا account secure بھی ہو چکا ہے اور ہم نے اپنے کچھ feedback بھی اپنے account کے اوپر لے لیے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کوئی بھی ایسا software use نہیں کرنا کہ جو automatically ایک clicks کے اوپر آپ کی listing create کر رہا ہو start میں ساری چیزیں آپ نے manual ہی کرنی ہے یہ important part ہے کہ آپ نے کوئی بھی software use نہیں کرنا number one یہ چیز ہوگی number two آپ نے everyday daily listing نہیں کرنی drop shipping کی آپ ایک week میں تین کر لیں چار کر لیں مطلب maximum ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے total 20 listing کرنی ہے اپنے account کو long term لے کے جانے کے لیے long term میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اس business کو as a business لے کے چلنا ہے ہم نے ebay کو long term اپنے permanently income کا source بنانا ہے کیونکہ یہ والا جو ebay کی drop shipping ہے یہ کوئی limited time کے لیے نہیں ہے let's pause کہ آپ نے 30 days میں 20 listing کر دی یہاں سے ہمارے جو کافی members ہیں وہ جو غلطی کرتے ہیں ہم نے 30 days میں 20 listing کر دی ہم نے اس 20 listing کو سب سے پہلے evaluate کرنا ہے like evaluations ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی listing ہمیں sale دے رہی ہے اور کون سی listing dead ہے جو listing dead ہوگی ہم نے ان کو end کرنا ہے جب تک آپ اس listing کو end نہیں کریں تب تک آپ کا account boost نہیں دے گا آپ اچھی selling نہیں لے سکتے میں اگر آپ کو ایک simple example دوں کہ like for example آپ نے چار ایسی item list کر دی ان چاروں میں سے ایک ایسی item ہے جو کہ اچھی sell دے رہی ہے باقی کی تین آپ کو selling نہیں دے رہی اور آپ نے اس کو end نہیں کیا آپ اس کے بعد نئی listing start کر دیتے ہیں it means کہ چار listing کے بعد آپ نے چار مزید add کر دی تو آپ کے پاس total 8 listing ہو گی جن میں سے چل وہ ہی رہی ہے جو ایک sale دے رہی ہے باقی آپ daily base کے اوپر sale آنا start ہو جائے like اگر کوئی drop shipping کے اندر item available ہے drop shipping کی تو ہم اس کو copy paste نہیں کرنا ہم اس title کو optimize کرنا ہے main important is image optimize like اگر میں ebay کے اوپر آیا ہوں ebay کے اوپر آنے کے بعد let's suppose کے یہ ایسی items ہیں جو کہ ہم ایمازون سے یا drop shipping سے list کی ہیں اور ہم نے ایسے ہی ان کے title کو copy کر لیا اور descriptions کو copy کر کے ہم لگا دیا it means کہ یہ ایک different item ہے چار ایسی items ہیں یہ ہم اس کی بات کر لیتے کہ یہ same item ہے it means کہ ہم اس کو compete کر رہے ہیں اور ہم اس کو بھی compete کر رہے ہیں اور یہ ہمیں compete کر رہے ہیں ان میں کوئی difference ہی نہیں ہے price ہوسکتا ہے یہ 22 کی بیچ رہا ہے یہ price ہوسکتا ہے آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ 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 پس ہی competition کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس آپ نے اپنی الگ item دکھانی ہے اپنے account کو score کرنے کے لئے یہ ہماری ہی items ہے ہم خود selling کر رہے ہیں ای بے کو بڑا bad impact پڑتا ہے جب اس کو یہ realize ہوتا ہے کہ لوگ drop shipping کر رہے ہیں اور مہنگی چیزیں بیچ رہے ہیں تو آپ سمپل اوپر جاتا ہوں یہاں سے میں search کر لوں کچھ بھی آپ یہاں سے type کر لیں free shipping دے دیں یا اس کا کوئی لگائی ہے تو آپ 10% discount دے دیں مطلب آپ نے اپنے image کو attractive بنانا ہے تاکہ customer کو بھی یہ لگے کہ یہ multiple items یہ drop shipping کی ہیں یہ seller ہے یہ خود کی item sell کر رہا ہے جب آپ کی item یہاں پہ ایک لیدہ ہی attractions دے رہی ہوگی زیادہ اس کی elegant look ہوگی تو customer اس چیز کو purchase کرے گا اس کے دو benefit ہوں گے ایک تو ebay کے algorithm آپ کو نہیں پکڑیں گے دوسرا یہ کہ آپ کی image بھی illustrate ہوگی آپ کا خود آپ کی item as a brand بن گی آپ کا سیلنگ کے اور boost ہونے زیادہ chances ہوں گے جتنے زیادہ clicks آئیں گے اتنی زیادہ آپ کی جو sale ہے وہ boost ہوگی اور اس کے بعد ہمارا lost topic ہے وہاں پہ customer ہمیشہ سے try یہ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے fast delivery ملے آپ نے early expects کی کوئی item drop shipping item list نہیں کرنی کیونکہ early expects رہا ہو جیسے ہی آپ کی quick delivery ہو تو eBay کا algorithm دیکھے گیا کہ نیا seller ہے اور اس کے اندر traffic بھی زیادہ آ رہی ہے اور اس کی جو delivery time ہے وہ بڑا ایک زبردست time ہے تو آپ کے account score ہونے کے اور زیادہ grow کرنے کے chances ہو جائیں گے تو آپ کوئی ایسا اس کو کس طرح سے build کرنا ہے اس کو کس طرح سے secure کرنا ہے اس کو ہم part one کہیں گے part two میں میں complete video آپ کے ساتھ share کروں گا جس میں پیونیر کا استعمال کر کے US market میں اپنا business account create کرنا ہے business account create کرنے کے بعد ہم نے اپنی first sale کیسے لینی ہے یہ والا ایک account ہے اور اس کے بعد یہ والا ایک account ہے ہم نے اس account creation تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جو next ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم دیکھیں گے account creation سے لے first sale تک ہم نے ساری جرنی آپ کو complete video میں بتائیں گے کہ ہم نے account create کس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنی listing کس طرح سے create کرنی ہے image کو کس طرح سے design کرنا ہے next video میں ہم انشاءاللہ complete part بنا دیں گے تو آپ سے ایک request ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر eBay کی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ اس چینل کے اندر آپ کو مکمل zero investment کے ساتھ eBay کے اوپر drop shipping ایک بڑی زبردست drop shipping ہے اس کی جو series ہے وہ ready ہو رہی ہے انشاءاللہ جو یہ 15 دسمبر کے بعد ہماری سیریز مکمل ہو جائے گی تو ہم وہ بھی ون بی ون ڈیلی بیس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کو ویڈ نہ کرنا پڑے تو اپنا خیار رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک اللہ حافظ